اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عبداللہ ملک اور راش وید آل ریسپی میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج ہم بنائیں گے آلو اور بڑیوں کا سالن بہت ہی آسان اور گریلو مسالوں کے ساتھ بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ ایک دفعہ ضرورہ کرنا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بھی نہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں پین گرم کر لینا اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے بڑے سائز کا چمچ آئل کا اب اس میں ایڈ کریں گے دو عدد کٹے ہوئے بریک بریک پیاز اس کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے اچھے سے دو سے ایک تین منٹ میں لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو یہ لئے ماشاءاللہ ہمارے پیاز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو دال کی بڑیوں ہوتی ہیں بزار سے بنیویں ملتی ہیں ایک پاؤ کا پیکٹ ہے تو باہر آسانی سے مل جاتی ہیں تو ہم اسے بلکل لائٹ براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے اگر ہم اسے گھی میں براؤن نہیں کرتے تو یہ بلکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس لئے گھی میں براؤن کرنا ضروری ہے پکانا ضروری ہے لہے دو سے تین منٹ میں ہی یہ ایسی براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن ادھرکھ ہر ایمیج کا پیسٹ حسبہ ضرورت آپ ایڈ کریں اس طریقے سے میں نے دو سے تین عدد ہری مرچ لیسن دو سے تین عدد اور ایڈرکھ ہے اس میں گرینڈ کر کے ایڈ کی ہے اسی طرح ہم دو عدد کٹے ہوئے بلکل باریک باریک ٹوماٹر ایڈ کریں گے اسی طرح سے بلکل اچھے سے اس کو پکا لیں گے نرم کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے مسالے انگریڈینٹس تو ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون میں اس میں لال مرچ ایڈ کروں کیونکہ میں نے ہری مرچ اس میں ایڈ کر لی تھی ہاف ٹی سپون ہلتی اور ہاف ٹی سپون ہمیں اس میں ایڈ کریں گے کٹا ہوا دھنیا اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک حسبے ضرورت آپ نمک ایڈ کریں اب تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس وقت فلیم کھم تھوڑا سا لو کر لیں گے آہستہ کر لیں گے تاکہ ہمارے مسالے زیادہ جلے نا تو اسے دو سے تین منٹ کے لیے ایسے ہی پکائیں گے تاکہ یہ ہمارے اچھے سے مسالے پک جائے دو تین مرتبہ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے آہستہ آہستہ جیسے یہ دیکھیں تھوڑی دیر ہو چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے مسالے جلیں نا اسی طرح پکائیں گے تو بہت ہی زبردست ہمارا ہماری ریسپی بنے گی انشاءاللہ میں گرنٹی دیتا ہوں آپ ایک دوہ ضرور ٹائی کریں تو آج جمعہ کا دین ہے گوشت بنانا چاہیے تھا پر ہم نے آج آلو بڑی مرنے یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہمیں تو اب تھوڑا سا اس میں آدھا کلو ہم نے اس میں آلو ایڈ کر لی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب تھوڑی دیر اسے اور ہم آلو کو بھی اچھے سے پکا لیں گے تھوڑی دیر اس کی اور بنائی کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے یہ لیں تقریبا پانچ منٹ ہو گئے ہیں آلو اس میں ڈالے ہوئے تو یہ لیں کافی حد تک اس کی بھی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈیڑھ سے دو گلاس پانی اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہمارے آلو اچھے سے نرم ہو جائے اور سالن بھی اچھے سے پک جائے کیونکہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو بائل کرنا ہے تو کافی حد تک پانی اور بھی زیادہ خوشک ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں اب اسے ہم تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ میں ہماری ریسپی بن کر تیار ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں ہے تو پلیز جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور پیس کرنے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوڈکیشن آپ کو مل سکے تو یہ لئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے زیرہ آپ کوٹا ہوا زیرہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں کوٹا ہوا زیرہ نہیں استعمال کر رہا تو یہ لئے ہم فائنل لوگ کی طرف یہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا آلو بڑیوں کا سالن بن کر تیار ہو چکے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے ایک دفعہ ضرور رائے کرنا ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ